اب وہ ایک ریٹائر آفیسر تھے ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد امی کو ہم دونوں بہنوں کے رشتے کی فکر لاحق ہو گئی وہ چاہتی تھی کہ ان کے جیتے جی وہ ہمیں اپنے گھر کا کر دیں میری عمر ابھی بیس سال تھی جبکہ میری چھوٹی بہن مجھ سے تین سال چھوٹی تھی انہیں دنوں ہمارے گھر میں ایک رشتہ آیا امی کو وہ رشتہ مناسب لگا تو فوراں ہی ہاں کر دی چند دن دیاری میں گزر اور سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا میرے سسرات میں میری ساس دیور اور دیورانی تھی میرا شوہر یاسر بلا شبہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا کیونکہ مرہوم باپ کے جانے کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری انہی کے کاندوں پر تھی اور جس حساب سے امی میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی مجھ سے دس بارہ سال بڑا داماد بھی انہیں منظور تھا نکاح کے اگلے دن مجھے ساس نے سب کا تعریف کروایا میرے ساس صدی کا رویہ اچھا تھا مگر ان سب میں میں نے ابھی تک اپنے دیور کو نہیں دیکھا تھا اسی طرح مجھے اس گھر میں تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا تھا مگر شاہر تو دوسرے شہر میں جاگ کرتے تھے جو اپنے بھائی کے نکاح میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے میری دیورانی بھی بہت اچھی اور معصوم تھی بہت کم بولا کرتی تھی ایک شامل میں سہن میں لگے پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی تب ہی مجھے عقب سے دیوار پر کسی کے چڑھنے اور پھر کودنے کی آوازیں آئیں اتفاق سے اس دن میری ساس اور دیورانی ہمسائیوں کے ہاں قرآن خانی کے لئے گئے تھے میرا دل پوری قوت سے دھڑکا میں نے ڈرتے ہوئے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہواس کھونے لگے کیونکہ سامنے دیوار پھلان کر اگر کوئی لڑکا گھر کے اندر کو اٹھ چکا تھا اس سے مجھے بغیر دیکھے گھر کے اندر دور لگا دی میں اسے ہی ہوں جاتا دیکھ کر چیخ اٹھی میری چیخ اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراں واپس پڑھتا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا ماتھے پر ناگواری اگری وہ لمبے لمبے قدم اٹھا تھا میرا قریب آیا اور اپنی پینٹ سے نوک والی چیز نکال کر میرے گلے پر رکھ دی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کیسی مصیبت میں فس چکی تھی میں اے عوردار جو کسی کو بتایا ورنہ دوبارہ چیخنے کے قابل نہیں رہے گی سمجھی بڑے جاندار لہجے میں مجھے دھنکی دے کر اندر بھاگ گیا شاید وہ کسی سے چھپ رہا تھا گندے میلے سے اٹے کپڑے جن پر جگہ جگہ مٹی اور کیچڑ بھی لگا ہوا تھا میں کامتے ہوئی گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بھاگی تاکہ گلی میں سے کسی کو بلا سکوں گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا ایسے میں اس واقعے کا ہونا میری عزت پر انگلیاں اٹھا سکتا تھا میں بیرونی دروازے کی جانب پڑھی تبھی دروازہ باہر سے کھلا میری ساس اور دیورانی اندر داخل ہوئیں میری حالت دیکھ کر سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں میں نے بمشکل اپنی ساسوں کی روانی پر قابو پایا اور انہیں بتایا کہ گھر میں کوئی مرد گھوسایا ہے ساس نے کہا ہی اللہ میری ساس کا ہاتھ تو سیدھا اپنے دل پر جا لگا جبکہ دیورانی کا رنگ بھی فق ہو گیا تب ہی گیٹ پر کس لوگ آیا اور پوچھ گچھ کرنے لگے جو گھلیاں انہوں نے بتایا وہ اسی لڑکے کا تھا مگر میری ساس انہیں بولی کہ مات کیجئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اتنا کہہ کر وہ درازہ بند کر چکی تھی ان کے چہرے پر اب بے چہنی دکھائی دینے لگی میں حقہ بکہ سیدھ ساس کو دیکھنے لگی اندر انجان مرد گھوسایا تھا اور میری ساس اور دیورانی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہی تھی میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی سہن میں اندر سے ایک نوجوان داخل ہوا سرمائی قمیس شلوان میں ملبوس یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نہا کر آیا ہو آسینے اوپر کو چڑھاتا وہ اب سگرٹ سلگا کر سہن کے بیچ و بیچ کھڑا تھا میری ساس نے ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈالی ان کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں میری ساس خستے سے بپھری آگے بڑھی اور اس لڑکے کو تھپر رسیب کر دیا سگرٹ اس کے لبوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گیا بے شرم تو مر کیوں نہیں جاتا اور کتنا زلیل کروائے گا ہمیں تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے تیرا باپ دنیا سے چل بسا ہم محلے پر محلہ شہر پر شہر بدلتے آ رہے ہیں مگر تم ہر جگہ اپنے کرتونتوں سے ہمیں بیرزت کروانے پر دولے ہو میری ساس یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس لڑکے کو مار چکی تھی کہیں میرا دیور تو نہیں تھا میرے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا مگر یہ لب و لہجو اور بولنے کا انداز بلکل بھی شریفانہ نہیں تھا میری ساس کے اتنے تھپڑ کھا کر بھی وہ سگرٹ زمین سے اٹھا کر دوبارہ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا اب مار لیا ہے تو میں جا کر سو جاؤں ماجی دو دن سے نہیں سو سکا ہوں اور ہاں تم ذرا میرے کمرے میں ملائی بوٹی بنا کر لاؤ بہت بھوک لگی ہے موچے پر ہاتھ پھیر کر پہلے امہ اور پھر بیوی کو حکم دیتا اندر چلا گیا میری ساس سر پیٹ کر رہ گئی میں فوراً انہیں اندر لے آئی اور پانی پلایا وہ پہلے ہی دل کی مریضہ تھی مجھے تو اب ٹینچن ہونے لگی کہ کہیں بات بگڑ ہی نہ جائے تھوڑی دیر بعد جب ان کے حواظ بحال ہوئے تو مجھے کہنے لگی بیٹا تم پریشات مند ہونا نہ ہی ہمارے بارے میں برا سوچنا یہ لڑکا میرا دوسرا بیٹا ہے پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی اس کی پرورش میں کہ یہ اتنا بگڑ گیا ہے چوری چکاری لوٹ مار تو اس کا پیشہ ہی بن چکا ہے میں بوڑی عورت سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں مگر یہ حرام خور صدرنے والا نہیں ساس نے اول سے آخر تک تمام تک کرتوٹ مجھے بتائے میرا حلق خوشک ہو چکا تھا اتنا خطرناک شخص جو اب تک لوٹ مار کے دوران دو لوگوں کو بھی قتل کر چکا تھا وہ خیر سے دیور بن کر میری زندگی میں آیا تھا تھوڑی دیر بعد یاسر گھر آئے ان کو جب بابر کا پتہ چلا تو غصے سے آگ پگولا ہو گئے فوراں اس کے کمرے میں گئے اور گریبان سے پکڑ کر باہر لے آئے میں نے کہا تھا کہ تم یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھو گے پھر کس لئے یہاں واپس لوٹے ہو یاسر کافی ہو غصے میں تھے مگر میرا دیور اپنا گریبان چھڑواتا ہوا بولا بھائی آپ کی عزت کرتا ہوں تو بہتر ہے کہ عزت کرواؤ مجھے مجبور نہ کرو میں گھر میں بھی وہی کچھ کروں جو باہر لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں اس کی ابل کر باہر آ رہی تھی آنکھیں وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی سکتا تھا میرا تو دل دہل گیا بھاگ کر گئی اور یاسر کو اس سے دور کر کے کمرے میں لے آئی ان کا غصہ تو ساتھ میں آسمان پر پہنچ چکا تھا مگر میں نے انہیں فی الوقت تحمل سے کام دینے کو کہا میں کوئی بھی غطرہ مول نہیں لینے چاہتی تھی وقت گزرتا گیا اور اس بات کوئی ایک مہینہ گزر گیا دیور کا رویہ باقی سب سے بہت مختلف تھا مجھ سے دوبارہ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی وہ گھر میں سوائے کام کے کسی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا کئی کئی راتیں گھر واپس نہ آتا اور جب آتا تو پیسوں اور زیور سے گھڑیاں گٹھڑیاں لاکر بستروں کے نیچے چھپا دیتا ایک بار میں صبح فجر کی نماز کے بعد سہن میں لگے درختوں کو پانی دینے کے غرص سے باہر آئی تو میرا دیور نہ جانے درخت کے نیچے کی مٹی کیوں کھوڑ رہا تھا وہ کافی گہرا گھڑا کھوڑ چکا تھا مجھے ذرا تجسسا ہوا کہ آخر وہ اس گھڑے میں کیا ڈال رہا ہے اس نے کالے رنگ کا رومال کی گھٹیاں کھولی اور میری آنکھیں چندیاں گئی تھی بہت سارا زیور وہ اس گھڑے میں ڈال رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کر کے پیچھے پلٹ کر مجھے دیکھتا میں وہیں اپنے کمرے میں واپس آگئی سب میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے مرے گا سالہ اگر اپنی حرکتوں سے باس نہیں آیا تو وہ بھی اس پر غصہ تھے اتوار کا دن تھا دوپہر کے وقت میں اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو دروازہ بجا جب دیکھا تو میری امی اور بہن کھڑی تھی اس وقت ان کی آمد میرے لئے کسی تحفے سے کم نہ دی میں انہیں اندر لے آئی ہم کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے اسی دوران میری نظر سامنے کمرے کی کھڑکی کے جانب گئے میں یہ دیکھ کر چونک ہٹھی سامنے کھڑکی سے دیور چھانک رہا تھا اس کی نظروں کا طاقت کو گیا تو میرا دماغ گھوم گیا انہیں جانے کب سے میری بہن کو بھور رہا تھا مجھے شدید غصہ آیا تھا میرے تاثرہ دیکھ کر بابر نے پردہ گرا دیا کچھ دیر میری امی اور بہن بیٹھ کر باتیں کرتی رہی میں نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر وہ واپس گھر چلی گئی ان کے جانے کے چوبیس گھنٹے بعد ہی گھر میں ایسی تبدیلی آنے لگی جنہیں دیکھ کر ہم سبھی حیران رہ گئے دیور بہت نرمزاش لہجے میں اپنی ماں سے بات کر رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد یاسر کے پاس گیا اور ان سے بھی معافی مانگے پھر روح میری جانب کی اور میرے ساتھ بد کلامی پر بھی معذرت کی اس کا یہ بدلتا رنگ دیکھ کر کسی کو بھی یقین نہیں آیا یقیناً کچھ گڑبر تھی یا وہ کچھ چھپا رہا تھا البتہ مریم سے ان کا رویہ ابھی بھی وہی تھا روکھا اور بد لحاظ اسی شام میں جب اپنے کمرے میں آئی تو میرے پیچھے پیچھے بابر بھی کمرے میں آ گیا آر سے پہلے وہ شاید ایک یا دو بار ہی میرے کمرے میں آیا تھا اسے یوں آتا دیکھ کر میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لینے لگے کچھ دیر تو بیٹھ کر دردر کی باتیں کرتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ بابی مجھے آپ کی چھوٹی بہن سے بہت پسند آ گئی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے موں سے نکلتے ہوئی یہ الفاظ مجھے ہڑ بڑھانے پر مجبور کر گئے میں چونک کر بولی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم بابر بھوش میں تو ہو میری بات کاٹ کر وہ فورم بولا کہ بابی اگر آپ کہیں گی تو میں مریم کو طلاق دے دوں گا بس میری شادی اپنی بہن سے کروا دیں وہ انتہائی ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا میں اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر حیران رہ گئی میں اپنی بہن کے بارے میں ایسے شخص کا انتخاب سوچ بھی نہیں سکتے تھی اور وہ بھی ایک بد نزاج اور پہلے سے شادی شدہ وہ مزید مگر میں نے اسے تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا شور کی آواز سن کر مریم اور ساس بھی آگئی وہ مشکوک نظروں سے کبھی مجھے تو کبھی بابر کو دیکھنے لگی مگر شاید میں نے جل بازی کر دی تھی بابر جیسے شخص کو تھپڑ مار کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی تب ہی بابر بپھرے شیر کی مانن مجھ پر جھپٹا اگلے ہی لمحے سے مجھے گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا سمجھتی کیا ہو خود کو اس کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا عزت سے جب کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری بہن سے نکاح کرنا ہے تو اس کھوپڑی میں بات نہیں گزتی بہت برا پشتا ہوگی اس تھپڑ کا بدلہ دیکھنا میں کیسے لیتا ہوں تم سے بابر مجھے دھمکی دے رہا تھا جبکہ میری صاف سور مریم بابر سے مجھے چھوڑوانے کی ناکام کوشش میں لگی تھی مجھے تو لگا تھا کہ مجھے اگلا سانس ہی نہیں آئے گا اس نے بڑی زور سے میرا گلہ دپوچ رکھا تھا اس نے ایک جھٹکے سے اپنی مار بیوی کو ادھر پھیکا اور گھر سے باہر نکل گیا میں وہیں زمین پر گر کے اپنا سانس بحال کرنے لگی میرا گلہ سرکھ ہو چکا تھا میں ساس سے لپٹ کر دھانے مار مار کر ہونے لگی دوسری جانب مریم پر تو الگی قیامہ ٹوپڑی تھی دوسری شادی کا سن کر اس نے الگ کوہرام بربا کر دیا تھا بس اب بہت ہو چکا مجھے اب یاسر کے آنے کا انتظار تھا میں مزید اس شخص کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی نہ جانے کب کیا کر ڈالے کسے معلوم تھا کچھ دیر کے بعد یاسر گھر آئے میں نے سارا ماجرہ انہیں بتایا وہ بھی کافی مشتائل ہوئے اور سختی سمنہ کر دیا کہ اب اس شخص اس گھر میں نہیں آنا چاہیے ورنہ وہ سیدھا تھانے میں جائے گا اور اس کے خلاف رپورٹ لکھا دے گا اس رات میں لدیور گھر واپس نہیں آیا میں نے سوچا کہ امی کو اس بارے میں اتلا کر دوں مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اگلا دن چڑھا تو میں معمول کے مطابق بریم کے ساتھ کاموں میں مصروف ہو گئی اس بچاری کی بھی کیا زندگی تھی مائکہ میں کوئی وارث تھا نہیں اور شوہر بھی ایسا جسے دنیا جہاں کی آسائشوں نے گھر رکھا تھا نیوی کو تو جھوٹے مو بھی نہ پوچھتا اور اب یہ دوسری شادی کی پیشکش میری معصوم بہن کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھی مریم مجھ سے کہنے لگی کہ آپ جلدہ جلد اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دیں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ امی سے کہوں کہ بہن کا رشتہ دیکھیں کچھ دربات گھر کے دروازے پر دستک ہوئی میں دیکھنے جاتی اس سے پہلے ہی مریم نے جادروازہ کھولا ایک لڑکی خود کو چادر ملا پیٹے گھر میں داخل ہوئی اس کی گھوٹ میں ایک بچہ بھی تھا میں سمجھی شاید مریم کی یہ رشتہ دار ہے جبکہ مریم میری جانت دیکھنے لگی دراصل وہ چہرہ ہمارے لیے نیا تھا وہ چہرے پر سنجید کی سجاہ اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی بابر نواز کا گھر یہی ہے مریم نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولی باجی میں بابر کی بیوی ہوں مجھ سے ڈیرڑ سال پہلے اس نے نکاح کیا تھا اور اب پچھلے سات ماہ سے مجھے دکھائی نہیں دیا بچے کی پیدائش اور اس کا خرچہ پورا کرنا اسی کا حق ہے یقین کریں میرے پاس تو بچے کے دودھ کے بھی اب پیسے رہی ہیں مانگ تانگ کر کب تک گزارا کروں باجی بڑی مشکل سے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس گھر تک پہنچی ہوں وہ لڑکی پسینے سے شرابور پھولے ہوئے سانس سے بول رہی تھی مریم چکرا کر زمین پر گری اور میں اس کو تھامنے کے لیے اس کے جانب دوڑی وہ لڑکی کبھی مجھے تو کبھی مریم کو دیکھتی میری ساس بھی باہر نکل آئیں اور اس لڑکی کی بات پر پہلے تو پریشان ہوئیں مگر پھر پوچھ کچھ کرنے لگیں اسے بھی یہاں آ کر پتا چلا تھا کہ بابر کی پہلے بھی کوئی بیوی موجود ہے یہ راز جان کر اس نے الگ رونا شروع کر دیا تھا اس پر مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی بابر سے کتنا گھٹیا انسان تھا دو لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے اسے سکون نہیں ملا تھا جب میری بہن پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ لڑکی پورے ثبوت کے ساتھ یہاں آئی تھی جس کا جیتا جاکتا ثبوت اس کی گوت میں وہ بچہ تھا مگر اس کے باوجود بابر کے اعتراف پر ہی میری ساس کو تسلیح ہونی تھی بلا شبہ وہ اس لڑکی کو بہت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی انہوں نے اس لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا مگر اس کی گوت میں کھیلتا بچہ دیکھ کر میری ساس بگل سی گئی مریم ماں نہیں بن سکتی تھی مگر آج جو ہوا تو اس کے بعد اسے شدت سے اس کمی کا احساس ہوا تھا یاسر آج گھر آئے تو سامنے اپنی دوسری باوج اور بھتیچہ دیکھ کر دنگ رہ گئے مگر یہی حقیقت تھی وہ بچاری لڑکی یتیم تھی جسے اس کے چچا چچی نپالا تھا بابر کے جہان سے میں آ کر اس نے اس سے نکاح کر لیا یہ خفیہ نکاح چند دن ہی چلا پہلے پہل تو وہ اس کا دھیان رکھتا رہا مگر جب دل بڑھنے لگا تو چھوڑ کر فرار ہو گیا اس لڑکی کو کچھ وقت کے لیے ساس نے اپنی بہن کے گھر بیش دیا کیونکہ مریم کی طبیت اس واقعے کے بعد بہت حراب ہو چکی تھی رو رو کر اسے غشی کے دورے پڑھنے لگے تھے کسی طرح دوا دے کر میں نے اسے سلایا اور اپنے کمرے میں چلی آئی بیٹ پر دھڑاوں سے گری اور اپنی سان بحال کرنے لگی ویسے تو اس گھر میں ہر روز ہی ایک نیا ڈراما ہوتا تھا مگر آج تو ہدھی ہو گئی تھی تب ہی دروازے ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز آئی گویا توڑ ہی دیا گیا ہو میں باکلا کر اٹھ کھڑی ہوئی کرکے سے باہر جان کر دیکھا تو میرا وجود کام کر رہ گیا بابر گھر واپس آ چکا تھا نیا کلف والاسور بازو پر راڈو کی کھڑی اکڑ کر چلتا ہوا میرے قریب آیا اور موچوں پر ہاتھ پیر کر مسکرانے لگا میرے ہوش دھتا بڑے جب اس کے پیچھے گھنگٹ میں گسٹی چلی آتی سرخ اوروسی جوڑے میں ایک دلھن کو دیکھا میری رہی سہی حمد بھی جواب دینے لگی دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی وسوسوں نے مجھے گھیر لیا کہ کہیں یہ میری بہن کو تو میری ساری سوچیں وہیں پر تحلیل ہو گئیں جب باہر بلند آواز میں بولا ما جی باہر آؤ دیکھ تیرا گبرود جوان تیرے لیے نئی بہو لائیا ہے سار بھابی کو بھی لیتی آنا بڑا پھنکار رہی تھی اس دن بابر کی لیل پاس میری سوچوں میں صداقت کے مہر لگا گئے تھے یعنی میری بہن کو لے آیا تھا میرا دل ڈوبنے لگا میں بچھلی کسی تیزی سے باہر نکلی اور گھونگٹ بنی دلہن کے پاس گئی میری آنسو نہیں رک رہے تھے دل چاہ رہا تھا کہ بابر کو زمین میں گاڑ کر رکھ دوں میری ساس نے بابر کو گریبان سے پکڑ کر لان تان کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ مریم یکٹک اپنی تیسری ساتن کو دیکھنے لگی تھی کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے آکے بڑھ کر جب گھونگٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ میں وہ گھونگٹ میں وہی چھوڑ کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی کیونکہ گھونگٹ میں تو میں اپنی والدہ کو اپنے دیور کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی اور باہر نکا خان کو لے کر میری والدہ کے گھر پہنچ گیا تھا اور ہاتھ میں پسٹل تھی وہ بوڑی عورت پسٹل دیکھ کر گھبرا گئی میری والدہ نے اسے غصے میں بفرے دیکھا تو کہا کہ انہیں نکا پر کوئی اعتراض نہیں یہ سن کر بابر کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی بابر کو بٹھا کر وہ نکا خان کو کمرے میں لے گئیں بابر کو لگا کہ نکا خان لڑکی کا عجاب و قبول لینے گیا ہے لیکن میری والدہ نے اس نکا خان کو میرے دیور کی ساری حقیقت بتا دیں اس نکا خان نے اس سے نکا نہیں کروایا اور بابر کو آ کر کہا کہ نکا ہو گیا ہے میرے دیور سے اس نے یوں ہی سائن کروا لیا میری بہن کو امی نے چھپا دی اور خود دلہن کے لباس اور دپٹے میں میری ماں اس کے ساتھ آ گئیں جب میں نے گنگٹ کولا تو میرے ہوش اڑ گئے اسی اسنا میں پولیس پہنچ گئی میری چھوٹی بہن نے پولیس کو خبر کر دی تھی وہ میرے دیور کو ہی رون رہی تھی میری ماں کی اقل مندی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی بچ گئی تھی شوہر نے بابر کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی بابر کو جیل ہو گئی ساس نے بہت چور واویلا مچا لیکن شاید یہی ہم سب کیلئے بہتر تھا اس کی دوسری بیوی بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے میرے شوہر نے خدا ترسی کرتے ہوئے اسے گھر سے نہیں نکالا اور اس کے نان نفقے کی بھی ذمہ داری اٹھا لی